اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حکیم یا صرفات میراج کا موضوع خشخاش کے طیبی فوائد کے بارے میں ہے جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ سکیں خشخاش کے بیش سفید اور سیاہ دو قسم کے ہوتے ہیں لیکن عام طور پر سفید زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں پوسٹ کے اندر سے جو نہایت باریک گول بیج نکلتے ہیں انہیں خشخاش کہتے ہیں یہ عموماً مختلف پکوانوں میں استعمال کی جاتی ہے زائقہ پھکا، قدر شیری، مزاج، سرد، وطر، مقتار خوراک، ایک ماشے سے تین ماشے خشخاش کا تیل بھی نکالا جاتا ہے جس کے لگانے سے درد جل ٹھیک ہو جاتا ہے خشخاش میں سہت منگ، اززا جیسے مگنیشیم، مگنیز، آئیوڈین، زنک، تیلیم، فولک، کیلشیم، آئرن، فارس فورس، اومیگا تھری، فیٹی ایسٹس اور فائبرز پائے جاتے ہیں انٹی انفیلمیشن خصوصیات کے باعث دیگر بیماریوں میں بھی مفید ہے خوشخارش کے لیے خشخاش کے پاورڈر میں چند کترے لیمو کا رس اور ہس پہ ضرورت ملا کر لگانے سے خارش ٹھیک ہو جاتی ہے دماغی سہت کے لیے خشخاش کا حریرہ دماغی سہت کے لیے بے حد مفید ہے اگر اسے بادام کے ساتھ پیس کا استعمال کیا جائے تو افادیت مزید بڑھ جاتی ہے وزن میں کمی کے لیے اومیگا تھری فیٹی ایسٹس خصوص میں پا جاتے ہیں جو وزن کو گھٹانے میں اہم کردار دا کرتے ہیں اس کے لیے روز مرہ اس کے استعمال سے آپ اپنے وزن میں نمائے کمی کر سکتے ہیں گرمی کے سردرد کے لیے خشخاش کو پیس کر پانی ملا کر پیس بنا کر پشانی پر لگائیں تو گرمی سے ہونے والا دردے سر دور ہو جاتا ہے نزلہ اور خانسی کے لیے خشخاش کو پانی میں پکا کر ایک چھٹکی نمک ملا کر جوشاندہ تیار کر لیں اور تھنڈے ہونے پر چھان کر پی لیں نزلے اور خانسی ٹھیک ہو جاتی ہے جوڑوں کے درد کے لیے اس کے تیل کو جوڑوں کے درد پر لگانے میں افاقہ ہوتا ہے سر کی خشکی کے لیے سر کی خشکی ایک اہم مسئلہ ہے کیونکہ اس کے باعث سر کی خشکی بال جھڑنے کا عمل تیز ہو جاتا ہے اس کے لیے خشخاش کو پیس کر دہی میں ملا کر اس کا لیپ سر پر لگانے سے سر کی خشکی دور ہو جاتی ہے یہ خشخاش کے طیبی فوائد تھے جو لوگ مسترابتے کے لیے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں میرے کانٹیکٹ نمبر نور فرمال ہے 03038701370 ووٹس اپ نمبر 03106246830 جو لوگ دوسرے شہروں میں رہتے ہیں وہ دارک اور ٹیسیس کے ذریعے بھی میڈیسن ہوا سکتے ہیں جو لوگ دوسرے شہروں میں رہتے ہیں